اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن کا خورمہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے ریسپی دیکھنے کے بعد میں اگر اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے چکن خورمہ تو اس کے لیے لیں گے ہم ایک کلو چکن تو چلیے سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کر لیں گے یہ ہے دو تبل سپون ادرک لیشن کا پیسٹ آدھائی ٹی سپون ہلدی پورڈر نمک دو ٹی سپون لائل میرچ پورڈر دو ٹی سپون دھنیا پورڈر دو ٹی سپون کالی میرچ پورڈر ایک ٹی سپون دو تیج پتہ اور یہ ہے سابید گرم مسالہ تو سابید گرم مسالے میں لیں گے ہم شازیرہ 8 ٹی سپون چار لاؤنگ چار سے پانچ الائچی اور چار سے پانچ دالچینی کے ٹکڑے دہی لیں گے دو سو پچاس گرام کوکنگ آئیل آٹ کریں گے ایک کپ تو کوکنگ آئیل جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اندر آٹ کر لیجئے کم یا زیادہ جس طرح سے آٹ کرنا چاہ رہیں اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے ملا لینے کے بعد میں اب ہم یہ دھکن سے کور کر کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے لیے اگر یہ رکھ دیں گے ہم تو مسالوں کا جو فلیور ہے چکن کے اندر اچھے سے آ جائے گا چکن خورمے میں آٹ کرنے کے لیے اب ہم ایک پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے تو اس کے لیے لیں گے ہم یہ ہے پیاس دو سو پچاس گرام سوکا کھوپرہ لیں گے 100 گرام تو کھوپرے کے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے چکڑے کر کے رکھ لیں گے ہری میرچ لیں گے 15 سے 20 تو چلیے اب ہم ایک پین کو گرم کر لیں گے سب سے پہلے ہم کھوپرے کو بھون لیں گے کھوپرے کو بھونیں گے ہم لو ہیٹ پہ کھوپرے کا جو کلر ہے اچھے سے چینج ہو جانا جب تک ہم یہ بھون لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جب تک یہ بھون لینا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ کھوپرہ اچھے سے بھونے گیا یہ ایک پلیٹ میں نکال کے رکھ لیں گے ہم سیم پین میں ہم تھوڑا چا کوکنگ آئل اٹ کریں گے اور پیاز اٹ کر لیں گے اس میں اب ہم پیاز کو تل لیں گے میریم ہیٹ پہ پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہونے تک ہم یہ فرائی کر لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہوگا اب ہم اس میں ہری میرچی بھی اٹ کر لیں گے تو ہری میرچی اٹ کرنے کے بعد میں اب ہم یہ تلیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے تلنے کے بعد میں اب ہم فلیم آف کر لیں گے اور کھوپرے کے ساتھ میں ہی ہری میرچی اور پیاز کو بھی اٹ کر لیں گے اب یہ ایک ساتھ میں ہی پیس لیں گے ہم تینوں کو بھی تو پیسنے کے دوران اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹ کرتے جائیں گے اور اس کو پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے اب اس کا پیسٹ بلکل ریڈی ہے پیسٹ ریڈی ہو جانے کے بعد میں اب ہم یہ جو پیسٹ ہے چیکن کے اندر اٹ کر لیں گے تو یہ دیکھئے چیکن کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے مارینٹ ہونے کے لیے رکھ جیا تھا اب ہم اس میں آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹ کریں گے باری کٹا ہوا کوتمر اور پودینہ پیسا ہوا پیسٹ اٹ کر لیں گے تو مکسر گرینڈ ریڈی جار میں اب ہم ایک گلاس پانی اٹ کریں گے اور اچھے سے ملا لیں گے اور چیکن کے اندر اٹ کر لیں گے اچھے سے ملا لیں گے پھر سے اب یہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم تو فلیم آن کریں گے اور یہ پکا لیں گے ہم میڈیم ہیٹ پہ تو ڈھکن سے کور کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور پکنے کے دوران میں ہم بیچ بیچ میں اس کو بھونتے بھی جائیں گے تاکہ اس کو داہ نہ لگے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم بیچ بیچ میں پکنے کے دوران میں اس طرح سے چمچ سے بھونتے بھی جائیں گے تیس منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لینے کے بعد میں اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے دو گلاس پانی آٹ کریں گے اور ایک تیس پون گرم مسالہ پاورڈر یہ ہے گرم مسالہ پاورڈر تو اس کے لینک آپ لوگ ڈسکرپشن میں مل جائے گی پانی آٹ کریں گے دو گلاس تو پانی جو ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے کمیاں زیادہ کر لے سکتے اب ہم اس میں باری کٹا ہوا کوت میر اور پدینیں آٹ کر لیں گے اور یہ ہے دو نیمبو کا نکالا ہوا رس چار سے پانچ ہری میر چاٹ کریں گے اب یہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہم پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اویل اچھے سے سپریٹ ہو جانا جب تک یہ پکا لیں گے ہم تو یہ دیکھئے پندرہ منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لینے کے بعد میں اب یہ اویل اچھے سے سپریٹ ہو گیا تو کونوں پہ اس طرح سے اویل جمع ہونا شروع ہو جانا تو جب ہم فلیم آف کر دیں گے فلیم آف کر دینے کے بعد میں ہم اس کو دھکن سے جب کبر کر کے رکھ دیتے تو اویل اس کے اوپر اور بھی زیادہ اس طرح سے جمع ہونا شروع جاتا جیسے کی آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھائی دیرا تو یہ دیکھئے کچھ ہی دیر میں اس طرح سے اویل جمع ہونا شروع ہو جاتا فلیم آف کر دینے کے بعد میں تو آپ لوگ اس کو سرف کر سکتے پلین رائس اور روٹی کے ساتھ میں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں رسیپی کو رسیپی کو دیکھیں اللہ حفیظ